السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1062 حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا عجر جاری فرما دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پورا پورا سواب عطا فرمائیں گے یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور دوسری روایت بھی سن لیجئے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر سواب ملتا ہے یہ حدیث ابو دعود میں ہے سبحان اللہ کتنی بڑی فضلت ہے یہ آپ کسی کو بھی اچھے بات بتا دیئے یہ جب وارس اپ کا سبق لوگوں کو بھیجتے ہیں یہ اچھی بات ہے کوئی بھی آدمی اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا سمجھ لو قیامت تک آپ کا سواب جو ہے وہ جاری رہے گا میرا بھی سواب جاری رہے گا آپ کا بھی سواب جاری رہے گا اس لئے کسی اعتبار سے بھی دین کے کام میں لگ جائیے بس کسی اعتبار سے اپنے دین کو پانی پہنچائیے قدم کے ذریعے قلم کے ذریعے دعا کے ذریعے کسی ذریعے بھی دین کی باتو کو آگے پہنچانی کی کوشش کیجئے یہ یہودیوں کے طریقے بننا جائیے یہ ذہن میں رکھنا کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں یہ علماء اندلک اللہ میں اقبال کہتے تھے کہ مشرقی یعنی مشرق کے لئے رہنے والے یہ تمہارا مشرق میں یہ آسٹریلیا آ گیا میں سیڈنیا آ گیا یعنی یہ ملیشیا انڈونیشیا یہ سارا کے سارا مشرق میں آ گیا تو اللہ میں اقبال کہتے تھے کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں اور مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں مغربی آ گیا یورپ یہ آ گیا سارا کے سارا یہ امریکہ یہ سارا کے سارا یہ کا مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں اور محمدی ساری دنیا میں دین کی ہوایں چلا دیتے ہیں کہ ہم دین کی ہوایں چلانے والے ہیں دل کے میں خانے میں مغرب نے کر ڈالے خراب دل کے میں خانے میں میں مغرب نے کر ڈالے خراب ہے دل کے لیے موت مشینوں کی ایجاد یہ ذہن میں رکھنا یہ نئینی مشینیں جو آتی ہیں وہ آدمی کو ٹھک کرنے کے لیے نہیں آتی ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پاکی ذات جو نسخہ ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے اسے کو لے کے چلیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں اور روحانی بیٹے ہیں اس وقت میں جتنے مسلمان ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹے ہیں اور روحانی بیٹیاں ہیں مسلمان مرد و عورتیں اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ دنیا بھر میں دین کی بات کو فیلہ دینا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تعفیق عطا فرمائے آج پڑھ لیجئے میرے ساتھ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے اللہ میری نمازیں میری قربانیاں میرا مرنا میرا جینا اے اللہ تیرے لیے ہے تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے دھیان سے پڑھ لو میں جو پڑھاتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے ایمان کو تو قبول فرما اور ہمارے دین کی تو حفاظت فرما اور ہمیں تیرے اچھے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما سیدھا راستہ ہمیں بتا سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں تیری جنت تک پہنچا بس یہ تین دعائے ہیں اہدن الصراط المستقی میں یہ تین دعائے ہیں سیدھا راستہ بتا سیدھے راستے پر چلا اور تیر جنت تک پہنچا دے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين